اسلام علیکم صدی اللہ علیہ وسلم پر ایوہ پر خوش آمدید میرا نام عدد مقصود ہے میں ایک نیوٹیشنسٹ اور پاکستان کی پہلی فیمئر سبجیمن ایکسپرت ہوں صحیح اور غزائیت کے چوبے میں کئی سالوں کے تدربے کے ساتھ میں لوگوں کو ان کی بیماریوں پر کابو پانے کے لیے ان کو خود بائق تیار بنانا چاہتی ہوں اور میں اپنے اس سینل کے ذریعے نئی ریسرچ کے مطابق صحیح اور تندرستی کے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہوں موٹ سوئنگز ہوتے ہیں بلکہ کرامپنگ ہوتی ہے بلوٹنگ ہوتی ہے اور یہ سارے جو مہواری کا ایک فیز ہے یہ انسان کو بہت زیادہ غصہ یا چچرہ پن دے کے جاتا ہے یا پھر کچھ لوگ کی بھوک بڑھ جاتی ہے یا کچھ لوگ کی بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ کی نین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کچھ لوگ کی روئییں مختلف ہو جاتے ہیں تو ایسی کیا چیزیں ہیں ایسی کون سی عادات ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیئیں اور کن چیزوں کو اگر ہم ٹائم پر کر لیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا جو تولیدی نظام ہے ریپروڈکٹیو سسٹم میں ہم اس کو بچا سکتے ہیں بلکہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ہمیں بے ساکھی کی عطا پر کام دیں گے اور ہمارے درد کو کم کریں گے اسی طرح میں کچھ اس طرح کے میت بتاؤں گی جو کہ ہم نے بچپن سے سنے ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ سب میت ہیں اور ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ نمک کا استعمال آپ اس دوران تھوڑا سا کم کر دیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اس دوران نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا سالٹڈ جبز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر cravings ہوتی ہیں کچھ لوگ کو سالٹی چیزیں کھانے کی اس کے اندر آپ کی باڈی کے اندر water retention ہو سکتی ہے weight gain ہو سکتا ہے اور ساتھ کے ساتھ dehydration ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی آپ کی باڈی کے اندر sodium زیادہ ہونا چلو ہو جائے تو آپ کی باڈی dehydrate ہونا چلو ہو جاتی ہے اور نہ سوئے کہ آپ کے گردوں کے لیے اس کا bad effect ہوتا ہے بلکہ آپ کی پورا جو weight ہے اس کے پر بھی اس کا بہت حاصل پڑتا ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیفین کی کچھ لوگ بہت زیادہ شوق سے اس دوران میں چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں کیفین کا انٹیک زیادہ کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی جو درد ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو research ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ اس کی وجہ سے breast maintenance بہت زیادہ ہو جاتی ہے سینہ جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا کیا کہ اس کی وجہ سے brain کے اندر gaba ایک ایسا neurotransmitter ہے جو کہ بلوک ہو جاتا ہے اور اس کے بلوک ہوتے ہی سب سے پہلا اصل کیا ہوتا ہے کہ anxiety بڑھ جاتی ہے اور دوسرا کیا کہ heart rate بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پی ایم ایس کے symptoms ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں cramping زیادہ ہوتی ہے تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کے جگہ green tea کا استعمال کریں کیونکہ green tea جو cramping ہے جو دردیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو تھنڈا کرنا جانتی ہے اچھا جی تیسے نمبر پہ یہ بھی ایک میت ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کو پیرز کی pain ہو رہی ہو تو آپ کو بہت دیر تک بیٹ کرنا چاہیے جب ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر کہیں جا کے آپ کو اس کی medicine لینی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے simple paracetamol جائے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں آپ بالکل start میں استعمال نہ کریں تھوڑا سا دیکھیں لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف زیادہ محسوس ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کا استعمال فوراں کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو پی سی آئیس کی شکایت ہوتی ہے ملکہ لانسٹ یئر اس کے death کی بھی جو ہیں وہ کچھ cases report ہوئے ہیں اور وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ cramping ہو رہی تھی تو وہ بیٹ کرتے رہے وہ یہ سوچتے رہے کہ اگر ہم medicine لے لیں گے تو اس کی وجہ سے کوئی شاید بلڈ آنا رکھ جائے گا اور ہمارا جو سارا سائیکل ہے وہ متاثر ہو جائے گا لیکن حقیقت میں ان کو پی سی آئیس کی شکایت تھی اور ان کو کچھ اس طرح کے سس بنے ہوئی تھی جنہوں نے اس بلڈ کو بلوک کر دیا اور جب وہ ٹھیک سے اس کا فلو نہیں ہو پایا تو وہ ڈائریکٹ اس نے برین کے پر اٹیک کیا اور اس طرح سے ان کو اچانک ہارڈ اٹیک ہو گیا تو اس سے آپ کوشش کریں کہ خط سے زیادہ اس سکلیٹ کو پرداشت نہ کریں بلکہ سمپل پینا ڈالے نہیں کوشش کریں آئی وی بروفنگ سے ذرا اشتناب کیا کریں کیونکہ یہ آپ کے گردوں کے لیے تھوڑی سی ٹاکسک ہوتی ہے اور اپنے سمٹمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انتظار نہ کریں پھر اسے طرح اپنے پیڈ کو بہت دیر تک نہ رکھیں بلکہ کوشش کریں کہ چھے سے آٹھ گھنٹے گھنٹے کے بعد ہے کہ اس بلڈ کے اندر خاص قسم کی ہیٹ ہوتی ہے اور خاص قسم کی اس کے اندر کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہائیجن کے لیے بہت خطرناک ہیں اور جو کہ جائنل انفیکشن جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو جب بھی پیریڈز آئیں تو آپ اس کے اندر اپنے سینیٹری پیٹس دے ہیں وہ جلدی یا وقتن فوقتن چینج کرتے رہیں چاہے آپ کو بریڈنگ بہت زیادہ نہ ہو تو بھی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر خاص قسم کے بیکٹیریاز ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں اچھا اینڈ پی میں ایسے میٹ کے پر تھوڑی سی بات کروں گی جو کہ ہم بچ میں سے سنتے ہیں کہ جناب آپ نے نہانا نہیں ہے شروع کے دو دن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے رہے اور ہم نہانے کو ایوائیڈ کرتے رہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آپ شروع کے دو دن میں نہا سکتے ہیں لیکن سمپل ٹیپ وارٹر سے تھنڈے پانی سے بلکل نہ نہائیں لیکن اگر آپ نورمل یا ٹیپ وارٹر سے یا تھوڑے سے گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہسے بھی کہ پلو بہتر ہو جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی ہائیجین جاتی ہے سام ستری جاتی ہے اور انفیکشن بڑھنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نئی معلومات کے ساتھ اگر کوئی بھی کمینٹ کوئی پوائنٹ جو کہ رہ کیا ہو اس ویڈیو میں ذکر کرنے سے اور آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو ضرور کنٹریبوٹ کیا کریں کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور بتایا کریں آپ کا بھی جو پارٹ ہے وہ میلے بہت امپورٹن ہے کوئی بھی ایسا ٹاپک جو کہ آپ چاہیں جس کے پر ریسرچ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں رہا سکتے ہیں اپنے سیدے کا بہا سرا کھألے کا کنی لئے شرے سابسائی کنے مدلی کامید مگسودے سانی نگا سیدے